ادھاکار ہمائیو سعید نے حال ہی میں سینئر ادھاکار فردوس جمال کے جانب سے خود پر کی جانے والی تنقید کا پیار بھرا جواب دے کر سب کے دل جیت لیے فردوس جمال نے کچھ دن قبل ایک ٹی وی پروگرام میں ہمائیو سعید اور ماہرہ خان پر ایک بار پھر تنقید کی تھی پروگرام کے دوران فردوس جمال نے کہا تھا کہ ماہرہ خان عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اب اگر وہ کسی کو خوبصورت نظر آتی ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں انہیں ہیروائن نہیں بلکہ دوسرے کرداروں میں آنا چاہیے اسی طرح انہوں نے ہمائیو سعید سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہیں ڈاکو قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے وسائل استعمال کر کے خود سے اچھے ادھاکاروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے فردوس جمال کو جب بتایا گیا کہ ہمائیو سعید ملک کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ادھاکار ہیں تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ پیسے تو توائف بھی لیتی ہے سینئر ادھاکار نے کہا کہ ہمائیو سعید کو اس جگہ بھی کاسٹ کر لیا جاتا ہے جہاں ان کی ضرورت نہیں ہوتی فردوس جمال کے مطابق ہمائیو سعید کی قسمت اچھی تھی ان کے پاس وسائل تھے اور خدا ان پر مہربان ہوئے لیکن انہیں جو خدا نے وسائل دیے وہ انہیں استعمال کر کے انہیں کیش کر رہے ہیں ان کی مذکورہ بات پر یاسر حسین نے ہمائیو سعید کی تعریف کرتے ہوئے انسٹاگرام سٹوری میں انہیں پاکستان کے سب سے بڑا فلمی ادھاکار بھی کرا دیا تھا یاسر حسین نے اپنی سٹوری میں یہ بھی لکھا تھا کہ فردوس جمال بھی باکمال ادھاکار ہیں لیکن اس عمر میں انہیں ٹی وی شوز میں بلا کر اس طرح کے سوال کرنے کے بجائے ان سے اسٹام پیپر پر ایک بار ہمائیو سعید اور ماہرہ خان سے متعلق لکھوا کر رکھ لیں وہ ان سے متعلق کیا سوچتے ہیں ہمائیو سعید نے یاسر حسین کی مذکورہ سٹوری کو اپنی سٹوری میں شیئر کیا ہمائیو سعید نے یاسر حسین کی بات پر مسکراتے ہوئے لکھا یہ بات سب ٹی وی میں اس بار نوٹ کر لیں